دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of phytohormones or plant hormones پچھلی چند ویڈیوز میں ہم نے آگزن کے رولز کے بارے میں یا اس کی وجہ سے جو پلانٹس میں ریسپانسز کریئٹ ہوتی ہیں اس کی ہم بات کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ہم ٹرپیزم ڈسکس کر رہے تھے تو ٹرپیزم میں ہم نے فوٹو ٹرپیزم کی دسکشن کی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ لائٹ کی طرف جو مومنٹ ہوتی ہے پلانٹ کے آرگنز کی جیسے کہ شوٹ اٹ بینس ٹوارڈز یونی لیٹرل اور یونی ڈریکشنل لائٹ اب دوسرا جو اس سلسلے میں ریسپانس ہے وہ گریوی ٹرپیزم ہے گریوی ٹرپیزم یا اس کو پہلے جیو ٹرپیزم بھی کہا جاتا تھا لیکن اس کے لئے جو مناسب ٹرم ہے وہ یہ ہے گریوی ٹرپیزم تو گریوی ٹرپیزم میں دونوں آرگنز انوالو ہیں اس میں شوٹ بھی ہے اور اس میں روٹ بھی ہے عام طور پہ یہ ہے کہ فار ایزمپل یہ ایک پلانٹ ہے ایک سیڈلنگ ہے اور اس کو ہم نے ہاریزنٹلی پلیس کی ہوگا یہ اس کے اب اس سائٹ پہ اس کی روٹ ہے اور اس سائٹ پہ اس کا شوٹ یا سٹم ہے اب یہ ہاریزنٹلی پلیس جو ہے اس میں کیا ہوگا کہ یہ ڈیو ٹو ریسپانس آف گریوی ٹرپیزم چونکہ گریوی ٹرپیزم نیچے سے ہوتی ہے اب یہ کیا ہوگا کہ اس کا شوٹ جو ہے اٹھو بینڈ اپورڈز یہ اوپر بینڈ کر جائے گا اور اس کی روٹ ہے وہ نیچے کو بینڈ کر جائے گی اب یہ اس کا گریوی ٹرپیزم ریسپانس تو اب اس میں جو شوٹ کا ریسپانس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیگیٹیولی گریوی ٹرپیزم ہے کہ یہ گریوی ٹرپیزم کی اگینس جائے گا ہمیشہ شوٹ جو ہے گریوی ٹو ریسپانس آف گریوی ٹرپیزم جائے گا اور اس کے مقابلے میں جو روٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو روٹ ہے اس کا جو ریسپانس ہے وہ پازیٹیولی گریوی ٹرپیزم ہے روٹ کا ریسپانس جو ہے وہ پازیٹیولی گریوی ٹرپیزم ہے اور اس کے مقابلے میں جو شوٹ ہے اس کا نیگیٹیولی گریوی ٹرپیزم ہے اب ان دونوں صورتوں میں چاہے یہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹیو گریوی ٹرپیزم ہو فیلال ہم بات کریں گریوی ٹرپیزم کی یعنی مومنٹ آف اگر اس کو ہم ایک چھوٹی سی ڈیفنیشن یہاں پہ لکھ دیں کہ مومنٹ ان ریسپانس ٹو گریویٹی اب یہ ایک جنرل قسم کی ڈیفنیشن ہو جائے گی اب چاہے وہ گریویٹی کے اگینسٹ کسی آرگن کی مومنٹ ہے یا وید گریویٹی ہے تو ورگز گریویٹی ہے وہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں تو مومنٹ ان ریسپانس ٹو گریویٹی یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا گریوی ٹرپیزم تو پلانٹس کے آرگنز کی مومنٹ گریویٹی کے حوالے سے اب یہ کیسے ہوتی ہے ہم بات کر رہے ہیں آرگزن کی ریسپانس آف پلانٹس ایز رگارڈز آرگزن تو اس سلسلے میں اگر آپ کو یادو ہم نے پچھلی ویڈیو میں فوٹو ٹرپیزم کی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے کلوڈنی وینٹ مارڈل جو اس میں دیکھا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹرل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کی آرگزن کی اب ہم بات کرتے ہیں گریوی ٹرپیک ریسپانس کی کس کی وجہ سے؟ آرگزن کی وجہ سے گریوی ٹرپیک ریسپانس جو ہے اب اس میں یہ کہ یہ ریسپانس پیدا ہوتا ہے لیٹرل ڈسٹریبیوشن لیٹرل ڈسٹریبیوشن آف آرگزن تو اب اس میں ہم لیٹرل ڈسٹریبیوشن میں اگر ہم اس کی بات کریں شوٹ کی تو شوٹ میں یہ ہے کہ فر ایزامپل اگر ہم کولیابٹائل کی مثال لیں تو یہ کولیابٹائل ہے فر ایزامپل اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لور سائیڈ ہوتی ہے یہ والی یہاں پہ جو آگزین کی ڈسٹیبیشن ہوتی ہے ٹپ سے یہ ٹپ ہے کولیپ ٹائل کی تو آگزین جو ہے یہ یہاں پہ گریٹر کنسنٹریشن میں ہوتی ہے زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس سائٹ پہ جو گروت ہے کولیپ ٹائل کی وہ تیز ہوتی ہے فاسٹر ہوتی ہے سیل کی گروت جس کے نتیجے میں جب اس سائٹ پہ گروت تیز ہوگی اور اوپر گروت جو ہے وہ کیا ہوگی گروت will be slow تو نیچرل بات ہے جیسے ہم نے فوٹو ٹراپیزم میں دیکھا تھا کہ جب اس سائٹ پہ گروت تیز ہوگی لور سائٹ پہ تو یہ اوپر کو بینڈ کرے گا اگینسٹ گریوٹی یہ بات ہوگی شوٹ کی تو شوٹ میں آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے آگزن کی کنسٹریشن کہ وہ کیا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹورڈز دی لور سائٹ ادھر زیادہ ہوتی ہے اوپر کام ہوتی ہے تو نیچے جونکہ گروت تیز ہوتی ہے سیل کی تو اس کی وجہ سے ایٹ پل بینڈ اپورڈز یہ اوپر کی طرف بینڈ کرے گا اب اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی روٹ کی تو روٹ اور شوٹ میں تھوڑا سا فرق ہے اور اگر آپ کو یاد دو یہ ٹراپیزم کے شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہائر کنسٹریشنز یا گریٹر کنسٹریشن جو آگزن کی ہوتی ہیں ان کا روٹ میں جو ایفیکٹ ہے وہ اپوزٹ ہے دے ایفیکٹ ایڈورسلی یعنی زیادہ کنسٹریشن سے کیا ہوگی گروت سلو ہوگی تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر اس کو ہم یوں لے لیں کہ آگزن کنسٹریشن تو ہم ہائر کو لے لیتے ہیں پہلے تو ہائر کیا کرتی ہے پروموٹس گروت اس میں شوٹ میں اور کیا کرتی ہے ریٹارڈز گروت ان روٹ اور اس کی جو لور کنسٹریشن ہے وہ ریٹارڈ کرتی ہے گروت کو کس میں شوٹ میں اور پروموٹ کرتی ہے گروت کس میں روٹ میں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جب ہم آگزن کی بات کریں گے کہ آگزن کی یہ جو لور اور ہائر کنسٹریشن کا جو ایفیکٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے روٹ اور شوٹ میں تو ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم پھر روٹس کی بات کریں گے تو شوٹ کی ہم نے بات کر لی اب آگزن کا ایفیکٹ جو روٹ کے اوپر ہے وہ اپوزٹ ہے یعنی شوٹ کی طرح نہیں ہے تو پھر ہم یہ کولی اپٹائل والی مثال لے لیتے ہیں تو یہ اس کی پر ایگزامپل یہ اس کی روٹ ہے ادھر کولی اپٹائل ہے تو یہ روٹ ہے تو روٹ میں بھی آگزن کی جو ڈسٹیبیوشن ہے وہ لیٹرل ہوتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر دیں اب اس میں یہ ہے کہ آگزن کی کنسنٹریشن لوور اینڈ پہ زیادہ ہوتی ہے اور اوپر والی سائٹ پہ کام ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو اس کی گروت ہوگی وہ اٹھویل بی فاسٹر اور یہاں پہ جو گروت ہوگی یہ سلوور ہوگی اب نتیجہ کیا ہوگا بات بالکل سامنے آپ کے کہ اس جگہ پہ چونکہ گروت تیز ہوگی تو روٹ ویل بینڈ ڈاؤن ورڈز ٹوارڈز گریویٹی تو یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آگزن کی کنسنٹریشن جو ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ دونوں پہ پلانٹ آرگن پہ کولیوپٹائل والی سائٹ پہ اور روٹ والی سائٹ تو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لوور اور ہائر کنسنٹریشن کے حوالے سے اب یہ بات تو کلوڈنی اور وینڈ مارڈل کے مطابق یہ بات تو ہم نے دیکھ لی یہاں پہ جو چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان ایکول اب دیکھیں یہ ان ایکول ڈیسٹریبیوشن ہے روٹ میں بھی اور شوٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیسٹریبیوشن ان ایکول ہے ایک سائٹ پہ زیادہ ہے دوسری سائٹ پہ کم ہے اور اگزیکٹلی روٹ میں بھی ایسے ہے کہ ایک سائٹ پہ جو آرگن کی کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہے اور دوسری سائٹ پہ کیا ہے کم ہے تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ان ایکول ڈیسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے ایک بات ہو گئی اور دوسری بات ہی ہے کہ جو گریوٹی ہے اس کی پرسپشن اب یہ ایک بڑا امپارٹن پوائنٹ ہے اسی کو ہمیں یہاں پر ڈسکاس کرنا ہے مختصر طور پر کہ آخر پودے کو گریوٹی کا پتہ کیسے چلتا ہے تو اس سلسلے میں یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ گریوٹی کا جو سٹیمولس ہے وہ لائٹ سے ڈیفرنٹ ہے اب گریوٹی کا جو سٹیمولس ہے وہ ہے تو یونی ڈیریکشنل یعنی گریوٹی کا سٹیمولس جو ہے وہ نیچے سے آ رہا ہے اس میں جو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پلانٹ کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان سب کے اوپر گریوٹی کا جو ایفیکٹ ہے وہ یقصان ہے یہ لائٹ والی صورتحال نہیں ہے کہ جیسے ہم نے لائٹ کی مثال لے لی تھی پھر ہم یہاں پہ آ کر دیکھ لیں لائٹ کی حوالے سے تو فر ایزامپل یہ کولیپ ٹائل ہے اب ہم اس کے اوپر اس سائٹ سے لائٹ ڈال رہے ہیں تو یہ یونی ڈیریکشنل اور یونی لیٹرل لائٹ اس کے اوپر آ رہی ہے تو پھر اس کی بینڈنگ ہوتی ہے توارڈز لائٹ اب لائٹ میں یہ ہے کہ صرف یہ حصہ جو ہے وہ لائٹ کو سنس کر رہا ہے اسے کے اوپر لائٹ پڑھ رہی ہے باقی جو اس کے پارٹس ہیں یا باقی حصہ جو ہے پلانٹ کا یا سیڈلنگ کا اس کے اوپر لائٹ کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے یا وہ ڈارکنس میں ہے گریویٹی ایسے نہیں ہے اس کے مقابلے میں اگر گریویٹی ہے تو فر ایزامپل یہ ایک پلانٹ ہے یہ اس کی اپیکل بڈ ہے اور یہ اس کے اوپر لیوز ہیں اور یہ اس کی روٹ ہے اب اس کے اوپر جو گریویٹی کا ریسپانس ہے یا اب اس پودے کے اوپر جو گریویٹی کا ایفیکٹ ہے وہ سارے پودے کے اوپر یقصہ ہیں گریویٹی جو ہے وہ اس کے لیے سیم ہے روٹس کے اوپر بھی شوٹ کے اوپر بھی لیف یہ سارا جو اس کا پودے کے حصے ہیں ان کے اوپر گریویٹی کا افیکٹ جی ہے وہ اقصہ ہے تو گریویٹی یعنی ہے تو یہ نیچے سے لیکن یونی ڈیریکشنل تو ہے بٹ دیسیز ناٹ جس کو ہم کیا کہیں گے یونی لیٹرل کہ ہم گریویٹی کو کسی ایک طرف سے محدود کر دیں کہ بس پودے کا یہ حصہ جو ہے اس کے اوپر گریویٹی کا افیکٹ ہو رہا ہے اور ادھر گریویٹی نہیں آ رہی تو ایسا نہیں ہے سارے پودے کے اوپر جو گریویٹی ہے وہ یک سانتہ اور پیاتی ہے وہ کسی ایک جگہ سے نہیں ہے کہ اس جگہ سے گریویٹی ہے اور اس جگہ سے گریویٹی نہیں ہے یہاں پہ امید ہے کہ آپ کو یہ جو گریویٹی کے سٹیمولس کی بات ہے وہ تھوڑی سی کلیر ہو گئی ہوگی تو اب اس کے بعد ہم بات کریں گے اسی گریویٹی کے پرسپشن کی نیکسٹ ویڈیو میں کہ گریویٹی کا جو سٹیمولس ہے وہ شوٹ اور روٹ میں کیسے پلانٹ اس کو سنس کرتا ہے اور اس کے مطابق پھر کیسے آگزین کی ڈسٹریبیشن ہو دیا جس کی وجہ سے جو شوٹ ہے یہ ہم انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے